الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد حج کے حکام و مسائل اس سیرز میں آج ہم دیکھیں گے کہ صحیح کے حکام و مسائل دیکھیں صفحہ مروعہ کی جو صحیح ہے یہ آپ تواف کر کے دو رکات بیت مقام ابراہیم میں پڑھ گئے آپ صفحہ مروعہ کی صحیح کرتے ہیں تواف قدوم میں نفلی تواف میں صحیح نہیں ہے لیکن تواف قدوم عمرہ میں آپ کرتے ہیں صفحہ مروعہ کی صحیح تو اس میں صفحہ سے یہ شروع ہوگا آپ دعا پڑھیں گے جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں اور مروعہ سے شروع ہوں گے اور صفحہ سے شروع ہوں گے اور مروعہ پہ جا کے آپ کا ایک چکر ہو جائے گا یہ بیت تو جیسے خانہ کعبہ کا تواف ہے ویسے مسئلہ نہیں ہے حجر اسوس سے شروع ہوگے حجر اسوس سے ہی ایک چکر یہاں پہ ایسے نہیں ہے صفحہ پہ آپ شروع کریں اور مروعہ پہ ایک چکر پھر صفحہ پہ آئے دوبارہ دو چکر اس دوران سبزران کی جو لائٹیں ہیں وہاں پہ آپ نے تیز تے چلنا ہے اس دوران آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں کوئی جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اپنی زبان میں لیکن صفحہ پہ بھی دعائیں پڑھنا ثابت ہے اور مروعہ پہ بھی دعائیں پڑھنا ثابت ہے صفحہ پہ بھی پڑھیں جو دعائیں پڑھنی ہیں اور مروعہ پہ بھی جا کے آپ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے دعائیں برہر پڑھ سکتے ہیں ثابت ہے اب اس میں درمیان میں آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں صفحہ سے چکر شروع ہوں گے اور مروعہ پہ آپ کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی چکر میں آپ کو شک ہو تو جس پہ زیادہ یقین ہے اس پہ آپ عمل کریں اسی طرح اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ روک دیں گے چکر اور دوبارہ پھر وہاں سے آپ اپنا صفحہ مروعہ کی صحیح شروع کر دیں گے اب اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی وضو والی اس میں شرط نہیں ہے اگر صفحہ مروعہ کی صحیح کر رہے ہیں وضو آپ کا ٹوٹ جائے تو اس کو وہ وضو والی اس میں شرط نہیں ہے آپ وضو بعد میں بھی کر سکتے ہیں اب چکر پورے کر لیں اب اس میں سوار ہو کر بھی آپ صفحہ مروعہ کی صحیح کر سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر اگر آپ سوار ہو کے کرنا چاہئے تو وہ بھی بار اس میں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کے مسائل سیکھنے اور سکھانے کی تفعیق دے آمین